جن کی چلو کہنا دور کی بات ہے جس کی سوچ بھی ہو کہ یہ میرا ہمسائیہ ہے اس کے مجھ پہ حق ہے اس کے حقوق ہے اس کا سب سے پہلا حق کیا ہے کہ اس کو جہنم سے بچایا جائے یہ سب سے پہلا حق ہے کیونکہ اگر یہ نماز پہ نہیں جا رہا کہاں جائے گا بتاؤ کیا ہوگا اس کے ساتھ یہ جو اس وقت کے حالات بنے ہوئے ہیں میرے دوستو یہ حالات ہمارے اپنے ہیں بنائے ہوئے ہر روز ایک نئی خبر آتی ہے ایک نئی بیچائنی کرونا وائرس آگے یہ کیا ہوا یہ کس نے بھیجا ہے کرونا وائرس کس نے بھیجا ہے چائنہ نے یا امریکہ نے یا عمران خان نے کس نے بھیجا ہے یہ تو اللہ بھیج رہے ہیں اور کس قدر خوف و حراج پھیل گیا ایک دب سارے کرونا وائرس کیا ہو جائے کرونا وائرس سے کیا ہوگا موت آجائے گی آلٹی میٹلی کرونا وائرس کا ندیجہ کیا ہے موت اچھا کرونا وائرس اگر کرونا وائرس سے نہیں بنیں گے پھر نہیں بنیں گے کیا کیا ہے وہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو کسی نے کہا نا بتالیس سال کی عمر تھی جب انتقال ہو گئے ان کو کسی نے جب کس نے زہر دے دیا تو انہوں نے کہا جب وہاں کے جو حکیم تھے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کو ایسا زہر دیا گیا ہے کہ اس سے آپ کی موت یقینی ہے بچ نہیں سکتا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں انہوں نے کہا جس کو یہ زہر نہیں بھی دیا گیا نا اس کی موت بھی یقینی ہے اس سے میں بڑھنا ہے وہ نہیں بچ سکتا ہے جس کو کرونا وائرس سے موت آگئی وہ تو چلو مر جائے گا لیکن جس کو کرونا وائرس نہیں ہوا اس سے میں مر جانا ہے یہ تو دیکھو نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب کی شکل ہے پکڑ ہے لیکن اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے یاد رکھنا اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے مسلمان اگر کرونا وائرس سے مرے گا کسی کو کرونا وائرس ہو گیا اللہ حفاظت فرمائے سب کی اگر کسی کو ہو گیا اور وہ اس بات پر کہ اللہ کے نبی نے یہاں سے بھاگنے سے بنا کیا ہے میں یہاں سے کہیں اور نہیں جاؤں گا کیونکہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب کسی کو کوئی وبا پھیل جائے تو پھر جس کو جو وہاں روگ رہتے ہوں وہاں سے باہر نہ جائیں جس کو ہو جائے وہاں نہ جائے جس کوئی پرابلم ہو جائے وہ باہر نہ جائے اور باہر والے وہاں اندر نہ آئیں پھر جو جس کو خدا نہ خواستہ اللہ حفاظت کرے جس کو کرونا وائرس ہو گیا اگر وہ اس بات پر کہ میرے نبی نے کہا تھا صبر کرنا میری زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے میں لیکھی اس پہ صبر کر کے وہی رہا تو جب وہ مرے گا تو انشاءاللہ شہادت کی موت مرے گا ایک اس زمانے میں تاؤن تھا حضور کے زمانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تاؤن ہو گیا تاؤن میں ایک صحابی ہیں بڑے مشہور ان کو تاؤن ہو گیا تاؤن میں وہ ایک پھوڑا نکلتا تھا یسے بھگل کی نیچن پھوڑا نکل جاتا تھا تو وہ پھوڑا نکل گیا انہوں پتہ جل گیا کہ میری اس سے موت ہو جائے گی بڑے صحابی ہیں ان کا نام شاید سعاد بن نبی وقاس ہے یا سعاد بن مواز ہے کوئی اسے نام میں مبھول گیا انہوں نے بڑے صحابی تھا ان کو جب پھوڑا نکلا تو وہ اس پھوڑے کو یوں پیار کیا کرتے تھے کہ تُو میری شہادت کا ذریعہ بنے گا تُو میری شہادت کا ذریعہ مر تو میں نے بیسے بھی جانا تھا تیری برکت سے میں شہید مروں گا یہ تھے جن کو موت کا پتہ تھا کہ مرنا ہے اگر کرونا وائرس آ گیا ہے تو اب مجھے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں بتایا ہے احتمام کرو جس کو کرونا وائرس خطاوت دیکھ لو کہ اس کو ہو گیا خدا نہ خواستا تو فوراً یہ دعا پڑھو فوراً جو کسی کو دیکھ کے پریشانی کو بیمار کو دیکھ کے یہ دعا پڑھ لے گا اللہ اس بیماری سے محفوظ فرمائے گا اور صبح شام کی دعاوں کا احتمام کرو اس کو تین دفعہ صبح پڑھو تین دفعہ شام پڑھو اللہ حفاظت فرمائے اور اگر پھر بھی خدا نہ خواستا کسی کو ہو جائے تو سبر کرے اللہ نے اسی طرح موت لکھی دی کیا ہو جائے گا اس بات سے ڈر رہے کہ مر جائیں گے ویسے تو ڈرو کہ موت آنی ہے ویسے ویسے ہی ڈر رہے ویسے ہی موت آنی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کسرت سے یاد کرو کسرت سے موت کو یاد کرو لیکن جب موت سامنے ہوگی میرے دوستوں تو پھر زندگی گزارنے کا سٹائل اور ہوگا اللہ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق اطاف فرمائے اور موت کی تیاری میں ہے میرے دوستو موت کی تیاری میں ہے کہ میں اپنا احتساب کروں روزانہ کہ میں کیا کر رہا ہوں آج کا دن میرے رات کو کیا کیا لوگ بیلنشیٹے بناتے ہیں اپنی کہ آج ہم نے کتنے پیسے کمائے بتاؤ کتنا مال آیا کتنا گیا روز کا روز پر چاہتے ہیں میرے کئی دو جو سی ایو بڑے مالکان ہیں وہ اپنے مرازموں کو کہتے ہیں پرچا روز میں سامنے آنا چاہیے کہ آج کیا گیا کیا ہے حالانکہ پرچا تو یہ سامنے ہونا چاہیے کہ آج میں جنت کے قریب گیا ہوں یا جنم کے قریب پہنچ گیا ہوں یہ پرچا سامنے آنا چاہیے روزانہ کئی مفتی صاحبان تو یہ کہتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے اپنی بیلنس شیٹ کس کا کیا دینا ہے کس سے کیا لینا ہے یہ لکھ کے اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے سوئیں ہو سکتا ہے آج کی رات آپ کی آخری ہو اگر آج مر گئے تو کیا پیچھے بیرے لڑائی تو ہی ہو جائے گی کیونکہ دنیا میں انسان اسی طرح کسی کا دینا ہوتا ہے کسی لینا ہوتا ہے ڈیزار میں چل رہا ہے ایسا ایک صحابی وہ جب ان کا انہوں نے بہت سارے لوگ ان کے پاس امانتیں رکھواتے تھے پیسے دیتے تھے ان کو تو لوگوں کی امانتیں لے کے کہتے تھے کہ بھئی میرا میں امانت نہیں ہے یہ یہ میرے پاس تیرا کرز ہے جب چاہیے ہوگا لے لیم آپ سے امانت کا دینا خطرناک بات ہے امانت میں اگر خیانت ہوگی تو پھر مسئلہ بنے گا انہوں نے کہا کرز ہے کرز تم لے لے نا واپس تم امانت کر کے نا دو کرز کر کے دے دو جب چاہیے ہوگا لے لو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اب جب ان کا انتقال ہونے لگا تو بہت سارے لوگوں کے مقروض تھے وہ بہت سارے لوگوں کے وہ لوگوں نے امانتیں دیوی تھی تو وہ کرز بنا کے لیا ہے بہتا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا بیٹے کو بلا کے کہا کہ بیٹا جب تم سے کوئی میرے پیسے لینے آئے کہ جی تیرے باپ سے یہ لینا تھا تو تم مسلح بچھا کے دو رکعت نماز پڑھنا اور دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے کہنا اے زبیر کے مولا اے زبیر کے مولا زبیر کا یہ کرز ہے اتار دیں وہ کہتے ہیں جب بھی کوئی آتا لینے کے لیے میں ان کو کہتا کہ دو رکعت نماز پڑھتا اللہ سے کہتا ہے اللہ اس کا طرزیں اتار دیں وہ تو فرن اتر جاتا ایک آئے جنہوں پیسے دیں انہوں نے کہا میں نے تمہارے باپ کو بہت ساری زمین دی تھی بہت ساری زمین دی تھی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرے پاس ایک زمین ہے آپ لے لیں لیکن وہ بنجر ہے وہ انہوں نے کہا نہیں میں نے لینے تھی ترے باپ سے میں نے ماف کیا انہوں نے کہا نہیں ماف نہیں کرانا میں نے ماف نہیں کرانا میں نے دینا ہے انہوں نے کہا تھا دینا ہے انہوں نے کہا پھر دے دے انہوں نے کہا وہ زمین ہے بنجر ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری زمین تھی ایسران تھی وہ بنجر زمین لے لی انہوں نے بنجر زمین لے کے اپنے خادم کو ساتھ لیا وہ خادم کو کہا چلا چلیا زمین پہ چلے گئے وہاں جا کے انہوں نے کہا مسلحہ بچھائی ہے مسلحہ بچھائی ہے مسلحہ بچھائی کے دو رکعات نماز پڑی دو رکعات نماز پڑ کے لمبا سجدہ کیا لمبا سجدہ کر کے جب اٹھے تو خادم نے کہا یہاں سے کھو دو یہاں سے کھو دو اس نے کھو دا نہیں جیسے پانی نکل لیا تو انہوں نے زمین آباد ہوگی چلو جائے عامال سے زندگیاں بنانا سیکھو میرے دوستو عامال سے جو عامال سے زندگی بنانا سیکھ لے گا تو عامال اس کے ساتھ جائیں گے پیسہ ساتھ نہیں جا سکتا عامال ساتھ جائیں گے یہاں بھی وہاں بھی اب جس نے دو رکعت نماز پڑھنی سیکھ لی ہے دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے اپنا مسئلہ حل کرانا سیکھ لیا ہے تو بتاؤ اس کے کس چیز کی ضرورت ہے اب جو ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں ملک چھوڑ دیجی ملک حالات ٹھیک نہیں ہے تو پیسے تو پیسے نہیں جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے ہیں نماز تو ساتھ جائے گی عمل ساتھ لے جاؤ عمل سیکھو میرے دوستو اور اس بات پہ یقین کرو کہ زندگیاں عمل سے بنتی ہیں خدا کی قسم عامال سے بنتی ہیں عامال سے بنتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھتا ہوں بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پہ میں اس دفعہ عمرے پہ دیکھا میں نے میں سمجھا تھا کہ پندرہ جنوری کے بعد اپنی طرح سے میں گیا گیا بھی پندرہ جنوری کے بعد لوگوں کی چھوٹیاں بچوں کی ختم ہو جاتی ہیں تو عمرہ خالی ہوگی جگہ آرام سے چاہ جائیں جب میں وہاں گیا ہوں تو مجھے ایسے لگا ہے کہ حج پہ آئیم ہوں اتنا رش اور میں دیکھ رہا تھا لوگوں کو بار غریب غریب لوگ غریب غریب لوگ بے شمار شکلوں جن کا رہا ہے کہ غریب لوگ ہیں وہ سب عمرے پہ پہنچے ہیں میں دوست کو کہا تھا میں کہا دیکھو اللہ کیسی کریم ذات ہے اللہ نے اپنے گھر کی زیارت اتنی آسان کر دی ہے اتنی آسان کر دی ہے کہ سب کوئی بلا لیا گیا اللہ کا ڈیرہ بھی بھرا ہوا تھا اور اللہ کی نبی کا ڈیرہ بھی بھرا ہوا تھا لینے لگیمی حضور کے دربار میں لینے لگیمی بھرے بھی ڈیرے کیوں میں نے اس سے کہا میں نے کہا تمہیں ایک بات بتاؤں ایک بات بتاؤں میں نے کہا دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ذات ہے اللہ رحم کرنے والا ہے جو لوگ یہاں آتے ہیں وہ اس امید پہ آتے ہیں کہ ساری زندگی تو ہماری غلط گزری ہے لیکن اللہ کے دربار میں جا کے اللہ کے نبی کے دربار میں جا کے معافی مانگ لیں گے تو اللہ معاف کر دے لیکن یہ اس امید پہ آتے ہیں لوگ یہاں وہ نے کہا ہاں تو میں کہا تیرا کیا خیال ہے اللہ لوگوں کی امید توڑ دے گا وہ اللہ ہے کوئی وزیراعظم پاکستان نہیں ہے وہ اللہ ہے اللہ اللہ کو عطا کرتے میں کیا پرابلم ہوتی ہے کل میں سن رہا تھا قلپ ان کا غامدی صاحب جو ہمارے بڑے سکولر ہیں غامدی صاحب وہ فرما رہے تھے کہ لوگوں کو بہت بڑا دھوکہ ہے لوگوں کو کہ جو مرضی کو نہ کرو پھر جا کے ان برہ حج کر لیں گے معاف ہو جائیں گے سارے لوگوں کے جتے مرضی پیسے مار لو جو مرضی زیادتی کر لو اللہ معاف کر لیں گے لوگوں کو اس غلط ثمی سے نکالنا چاہیے کیسا نہیں ہے یہ ان کا کلپ تھا تو میں کلپ سن کے کہہ رہا تھا میں نے کہا کہ غلط کہہ رہے ہیں غامدی صاحب غامدی صاحب یہ بات غلط ہے جو یہ سوچتا ہے کہ میں نے بہت زیادتیاں کی ہیں لوگوں سے ظلم کیا ہے وہاں جا کے معافی مانگنوں گا اللہ اس کو معاف کر دے گا اور اللہ اس کو توفیق بھی دے دے گا کہ جا کے لوگوں کی جن سے زیادتی کی ہے ان سے عدا بھی کر دیں ان کو اللہ ہی توفیق دے دے گا لوگوں کی امیدیں نہ توڑو ایک ہی تو امید ہے کہ اللہ معاف کر دے گا تو وہ معاف کر دے گا وہ معاف کر کے توفیق بھی وہ دے دے گا لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی تم نے یہ کہو کہ جی پہلے حقوق ادا کرو اور مافی مانگو تم تم مافی مانگو اس کو ماف کرنے والا پاؤ گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے یہ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے کہ اے نبی جی یہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیے ہیں جانوں پر ظلم کبیرہ گناہ کر لیے ہیں وہ جب آپ کے دربار میں آکے مجھ سے مافی مانگیں اور آپ بھی ان کی سفارش کریں آپ بھی ان کی سفارش کریں تو ہمارے ذمہیں معاف کر دیں میں جب روضہ مبارک پہ گیا تو میں نے جا کے کہا یا رسول اللہ آپ کے اللہ نے کہا ہے کہ یہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے یہ تیرے دربار میں آکے مجھ سے مافی مانگیں پھر آپ بھی سفارش کر دیں تو ہم ماف کر دیں گے میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے دربار میں آکے اللہ سے مافی مانتا ہوں آپ بھی میری درخواست کر دینا آپ بھی اللہ سے کہہ دے ماف کرتا تو ایک دم میرا دل تھنڈا ہو گیا مجھے ایک دم لگا جیسے میرا دل تھنڈا ہو گیا تھنڈا مجھے ایسے لگا جیسے میری بات سنی گئی اللہ بہت بڑی ذات ہے اللہ کو بابند نہیں کر سکتے